بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں اسلامباد سے اسفند یار منور صاحب پتہ نہیں کسی میک میں میں کوئی آفیت ہے رہے ہیں بس ایک لمبے عرصے سے ان کے ساتھ رابطہ ہے اچھا کرونا کے سین میں نا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کو یہ ایسا نسخہ بتائیں جس سے یہ کرونا کی خانسی بخار نزلہ زکام اور اسلامباد میں جو الرجی وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے تو میں نے اس دور میں انہوں نے ایک نسخہ بتایا تھا انہوں نے چند دن پہلے پھر کہا کہ اب پھر وہی سین شروع ہے کہ ہر بندہ خانسی نزلہ زکام بخار جو اترنے کا نام نہیں لیتا انٹی بارٹکس کھا کھا کے بیڑا گھر کو رہا ہے وہ ایک دو چیزیں یاد ہے بکی آپ مجھے بتائیں تو وہ نسخہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے اس موسم کے اندر زکام بخار کھانسی اور سر کا بھاریپن اور جسم کا ٹوٹنا درد بے شمار کوئی دوائی کام نہیں کر رہی پریشان ہے تو ایک چھوٹا سنسخہ آپ کی نظر کرنا انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ یہ ساری علامتیں اللہ پاک دور فرما دیں گے کافی پینسل کر لیں اور میں لکھ بھی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ نے لینا ہے خوشک گلو گلو بوٹی جو ہوتی ہے اس کا خوشک یا تازہ کا ایک انچ کا ٹکڑا اور ادرک کا ایک ہاف پور کے برابر پیس اس کا اس کو بری کٹ لیں کرش کر لیں ملٹ ہی ایک انچ کا ٹکڑا اس کو بھی تھوڑا سا کوٹ لیں اس کے بعد آگے آپ کے خوب کلان خاکسی کہتے ہیں بریک بریک دانیاتیں پنسار سٹورج سے ملتے ہیں یہ تین انگلی کی چھٹکی وہ بھی ڈالیں کلونجی تین انگلی کی چھٹکی یہ بھی ڈالیں یہ ہوگی پانچ چیزیں ان کو ایک گلاس پانی میں ڈال کے ان کو عبالنا شروع کر دیں اچھی طرح سے بائل کر کے نا ایک دو میٹ عبالا آجے اس کو ڈھک کے رکھ دیں اس کے بعد اس کے دو حصے کر لیں ایک حصہ صبح اور ایک سیکنڈ ٹائم پی لیں بلکہ اس کو زیادہ بھی بنایا جا سکتا ہے دن میں تین بار پینا ہے ایک کپ اس کو چھانے گرم گرم اس میں میٹھے کے لیے شہد ڈالیں اگر آپ کے شہد نہیں ہے تو آپ اس میں گڑ ڈالیں یہ بنتا تو کڑوا ہے لیکن اس کا ریزلٹ بڑا میٹھا ہے پہلا کپ اندر جاتے انشاءاللہ حسینہ بھی آتا ہے سردرد غائب ہو جائے گا بخار اتر جائے گا کھانسی ختم ہو جائے گی وہ جو ناک بند رہتی ہے چھینکیں بار بار آتی ہیں اللہ کے فضل و گرم سے جیسے کبھی ہوا ہی نہیں یہ ایک نسخہ بڑی ہی کمال کی چیز ہے اس نے کرونا کو بھی مات دی تھی اللہ کی رحمت سے اور آج کل جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر نسخہ انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی نہیں ہوگا آپ کو نہیں ملے گا اس کو استعمال کریں اور اس ویڈیو کے لنک کو اس ویڈیو کو بیش ایک ڈاؤنلوڈ کر لیں پھیلا دیں اسے اللہ کے فضل و کرم سے